نحمدہو و نسلی علی رسولِ القریب اما بعد اعوو باللہ من الشیطان الرجیم و نرید ان نمنا اللذی نستذیفو فی الارض و نجعلہم عیمتن و نجعلہم الوارثین ہم نے ارادہ فرمایا جن لوگوں کو زمین میں انتہائی نہتے اور کمزور سمجھا جاتا تھا ان پر احسان کریں ان پر انعامات کریں وہ انعامات کی شکل یہ کہ و نجعلہم عیمتن لوگوں کی قیادت اور سیادت ہم ان کو عطا کر دیں و نجعلہم الوارثین اور جنہوں نے ان پر انتہا درجے کو ظلم و ستم کیے اور بڑی بڑی جائدادیں بنائی ہیں محلات بنائی ہیں ان تمام کے وارث ان مظلوم لوگوں کو بنا دیا جائے سامین اظرات یومِ ازادی کے حوالہ سے آج چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں قرآنِ مجید یہ رشد و حدیت کی کتاب ہے جس کے اندر اقائد عبادات معاملات کے ساتھ سابقا قوموں کے حالات و احوال بھی بیان کیے گئی ہیں اور سابقا قوموں کے احوال ترقیب اور ترہیب کے لیے اہلِ ایمان کی ترہیب کے لیے اور منکرین کی کو ترہیب دلانے کے لیے بیان کیے گئی ہیں سابقا قوموں میں سے جس قوم کا تذکرہ قرآن میں زیادہ کیا گیا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل قوم کی مشاہبت اس قوم کے اندر بہت زیادہ اس امت کے اندر بہت زیادہ پائی جانی تھی اس لیے بنی اسرائیل کے احوال بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے جامعہ ترمزی کی حدیث مبر دوہزار چھے سو اکتالیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے آپ نے فرمایا میری امت پر بھی وہ احوال آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے اور میری امت بنی اسرائیل کی اسی طرح نقشے قدم پر چلے گی جس طرح دائیں اور بائیں جوتے کا تلوہ ایک جیسا ہوتا ہے اسی طرح ہو بہو ان کے نقشے قدم پر چلیں گی اور بخاری مسلم کی ایک حدیث سعی بخاری حدیث مبر سات ہزار تین سو بیس میں یہ الفاظ بھی فرما دیئے کہ یہ امت بنی اسرائیل کے نقشے قدم پر اس طرح چلے گی جس طرح ایک بلشت دوسری بلشت کے برابر ایک ذرا دوسری ذرا کے برابر حتی کہ حتی اللہ داخل جوہرزب بن طبیعت موہم اگر وہ اسی سانڈے کی بل کے اندر داخل ہوئے ہیں بے مقصد اور بے فیدہ کام انہوں نے مشکت میں پڑھ کر کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں تمہارے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اسی طرح ایسے کام کریں گے جس کا نہ دین کا فیدہ نہ دنیا کا فیدہ صرف اپنی انا اپنی چود رہاٹ اور اپنا ایک میار بنانے کے لیے اس طرح کے مشکت والے کام کریں گے جس کا دین کا اور دنیا کا بھی کوئی فیدہ نہ ہوگا چنانچہ جس طرح باقی چیزوں کا اندر اس امت نے بنی اسرائیل کی نکالی کی ہے اسی طرح تاریخ بھی ہماری بنی اسرائیل کے ساتھ بہت مشابت رکھتی ہے خصوصا پاکستان کی تاریخ پاکستان کا مارز وجود میں آنا یہ تاریخ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی مشابت رکھتی ہے پہلے میں انتہائی اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل کے تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں مصر پر ایک عرصہ تعبیر سے کفر کی حکومت رہی شرک اور کفر کی حکومت کے لمبا دور تک مصر پر رہی پھر سیدنا یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حسی سے بے سروسہ مانی بغیر کسی ظاہری اسباب اور وسائل کے تن تنہا مصر میں پہنچے لیکن اپنے آلہ خلاق آلہ کردار اپنے صبر و استقامت اپنے مشن کے اندر محنت اور کوشش کی وجہ سے وہ جو ایک غلامی کے حسی سے بکتے بکتے ایک غلام کے حسی سے مصر میں پہنچے تھے وہ مصر کے حکمران بنے اپنے آلہ خلاق آلہ کردار کی ویسے چنانچہ یوسف علیہ السلام نے مصر اور مصر کے گرد و نواہ کے علاقے پر نفاذ الہی کیا اور اسلامی تحریک جاری کیا اور اسلام کا نفاذ کیا امن و امان کا گہوارہ بن گیا سیدنا یوسف علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ عرصہ تک تو ان کی وہ اسلامی تعلیمات کے اثرات رہے پھر ایسا ایسا لوگ اسلام سے ہٹتے گئے ایک وقت وہ بھی آیا کہ اسلامی تعلیمات کے اندر تحریف تبدیلی اور خاشات کی پوجہ کرنے کی وجہ سے وہ دین بڑائی نام ان کے اندر رہا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر ایک عذاب کی شکل کے اندر فرعون کو مسلط کیا اور فرعون نے اور فرعونیوں نے انتہا درجہ کا ان بنی اسرائیلوں پر ظلم و ستم کیا دن رات محنت اور کوشش کرنے والے کمانے والے بنی اسرائیل ہوتے اور گلچرے اڑانے والے یہ فرعونی ہوتے حتیٰ کہ سخت قسم کی عذیتوں کے اندر ان کو مقتلع رکھا گیا قرآن نے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو عذیتیں اور مشکلات دی جاتی تھی ان میں سے انتہائی شدید قسم کی عذابات کے اندر فرعونیوں نے ان کو مقتلع کیا رکھا حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے گھر بچہ پیدا ہوتے اس کو زبا کر دیا جاتا البتہ بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا تاکہ بڑی ہو کر ہمارے گھروں کے اندر خدمت گزار بنے ہمارے کام کاج کرنے والے بنے اس طرح کے ظلم و ستم ہوتے رہے یہ تمام کی تمام سزا تھی بنی اسرائیل کو جو انہوں نے اللہ کے احکام کو فراموش کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلیمات کو فراموش کر دیا پھر عرصہ طویل کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے تر دوبارہ بھیجا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان کا بھولا و سب کے یاد کرایا اور ان کو متحد کیا اور جو فرعونیوں کے ظلم و ستم کی چکی کند پس رہے تھے ان کو اس سے ازادی کی تحریک شروع کی اور جب یہ دیکھا کہ کسی صورت میں بھی فرعونی جو ہے بنی اسرائیل کو چھوڑنے والے نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے تحریک ازادی کا آغاز کیا اور ایک الگ ریاست قیم کرنے کی اپنی قوم کا ذہن اور شعور شعور بیدار کیا اور ان کا ذہن منایا وہ پوری قوم جو صدیوں سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے دن رات محنت کش کرنے کے باوجود ایک ٹائم کی روٹی بھی ان کو مجسر نہ تھی شروع کی تو تمام قوم نے ہاں کے اندر ہاں ملائی اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب پوری کے پوری قوم اللہ تعالیٰ کے سمجھے طائب ہو اور اپنے اصل مشل دنیا میں آنے کا جو مقصد حیات اور اللہ کے قانون کے نفاظ کے لیے وعدہ کرے تو اللہ فیس کو ان کو موقع دیتا ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر بحر قلزم کو کراس کر کے سہرائے سائنا میں پہنچے پھر اونیوں کو گھر کر دیا گیا جب سہرائے سائنا میں پہنچے ہیں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہنے سینے کے لیے کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے مان سلوہ چشموں کا پانی بادلوں کا سایہ جو پہلے پارے کے اندر بڑی تفسیر سے یہ تمام چیزیں بیان کی گئے چراچے جب دوبارہ پھر بنی سرائیل جو ان کو علاگ ریاست میں مل گئی دشمن کو ان کے آنکھوں کے سامنے تباہ کر دیا اللہ نے ان کو ریاست دے دی اور ان کو من سلوہ جیسی انعامات دیئے چشموں کا پانی بادلوں کا سایہ اور ہر طرح انعامات دیئے لیکن انہوں نے اتموسیٰ علیہ السلام کے احکام کی اور ان کی تعلیمات کی ایسا ایسا نافرمانی کرنے شروع کر دی حتیٰ کہ باقی احکام تو باقی رہے ابتداء ہی کے اندر شرک جیسے کام گناون جرم کر دے مبتلا ہوگے بچڑے کو الار مابود منا کر بیٹھ گئے اور اسی طرح جو تعلیم بھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کریں اتاکہ جہاد کے لیے کہا گیا تو کہنے لگے یہ جہاد اور کتال کا شوق تجھے ہے تیرے رب کا ہے تم جا کر جہاد کر تیرے ہو تو ہم تو یہاں بیٹھے اتنی بادبخت قوم یہاں تک پیغمبر کو واضح طور پر انکار کر دیا چنانچہ جب وہ اس حد تک پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام تو ایسی قوم سے بیزار ہو کر آخر کار پریشانی اور کہ عالم کے اندر جب دنیا سے وہ چلے گئے تو بعد کے اندر یہ قوم جو ہے اپنے اس نافرمانے و بغاوتوں کے وقت سے اللہ نے سخت ان پر ازمیشے ڈالی تو وہی جو سہرائی سائنا تھا وہ ان کے لیے میدانیں تیہ بن گیا چاریس سال تک دھکے کھاتے رہے ان کو کئی منزل نہ ملی چاریس سال کے بعد ان کو اقلوش شعور آیا کہ اصل کا درہم پر یہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے کہ ہم نے اللہ سے کیے وعدوں کو فراموش کیا جو اللہ کا ریاست قیم کرنے کر کے وہ اللہ کے اقام کے نفاظ کے لیے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف وردی کی ویسے یہ ہم سے تمام نیمتیں بھی چھنگی اور یہ مسئیبتیں بھی ہم پر منڈل آ رہی ہیں اور انہوں دوبارہ تائب ہوئے اور اپنے اصل مشن کے طرف آئے اللہ تعالیٰ نے تمبارہ پھر ان کو خوشحالیاں اور فرابانیاں دی ان کو حکومتیں بھی اور ان کو نظامت بھی دی یہ ایک مختصر تاریخ تھی بنی اسرائیل کے اب ہم اپنی تاریخ کا بنی اسرائیل کے تاریخ کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں بے این ہی جس طرح مصر پر ایک عرصہ طویل تک شرک اور کفر کی حکومت تھی اسی طرح برے سغیر پر بھی عرصہ طویل تک ایک شرک اور کفر کی حکومت رہی جس طرح مصر کے اندر حتی یوسف علیہ السلام تن تنہا بے سروسہ مانی کے عالم کے اندر ایک غلامی کے حیثیے سے وہاں پہنچے اپنے عالی اخلاق اور کردار اپنی سچائی اور دیانت اور امانت کی ویسے صبر و استقامت کی ویسے اپنے مشن جو اللہ کے طرف سے ان کو مشن دیا گیا تو اس کے اندر دن رات محنت اور کوشش کرنے کے ویسے آخر و کام بیاب ہوئے اور پورے کے پورے مصر کی حکمرانی ان کے ہاتھ میں آئی اسی طرح یہ برے سگیر یہاں سال ہا سال سے صدیوں سے شرک اور کفر کی حکومتی یہاں کچھ عرب تاجر آئے عرب علماء ہیں تو چند علماء نے اپنے اخلاق کردار اور اپنے عقید نظریہ کے اندر ان استقامت کی ویسے ایسے اثرات چھوڑے کہ پورے کے پورے یہ برے سگیر یہ پاکستان اور ہندوستان دونوں جو ملا جو ملا ایک تھا اس پر اللہ نے ان کو حکومت دی جس طرح یوسف علیہ السلام نے ایک لمبہ عرصہ مصر پر حکومت کی اسی طرح مسلمانوں نے سات سو بارہ سے لے کر سترہ سو ستاون تک ایک ہزار اور پنتالیس سال تک اس برے سگیر پر حکومت کی ایک ہزار پنتالیس سال ایک لمبہ عرصہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ عرصہ بعد ان کی کچھ عرصہ تک تو ان کی تعلیمات کی اثرات رہے پہ نخلف جانشین آئے جنہوں نے ایسا ایسا ان تعلیمات کو فراموش کر دیا تو آخر کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی جو ان پر انعامات کی شکل تھے اور حکومت بھی تھی قیادت و سیادت بھی تھی وہ تمام ختم کر کے ان کو غلام بنا دیا اور فیرانیوں کو ان پر مسلط کام دیا بھی اینی اسی طرح اس برے سگیرے میں اتنا لمبہ عرصہ حکومت کرنے پر مسلمانوں کا ایک پورے کے پورے علاقے پر ایک ہولڈوں ہونے پر جب یہ بھی دین سے دور ہو گئے دین کے اندر تحریفیں شروع کر دی حتیٰ کہ وہی جو اہل کتاب علی آدھاتی فَوَيْلُن لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِهِمْ جی طرح کہ بنی سرائیل اپنے ہاتھوں سے احکام مسائل لے کر اللہ ایک طرح منصوب کرتے تو ہمارے بھی ایسے لوگ آئے جنہوں نے جو نظام الہی تھا نظام مصطفیٰ تھا اس کے مقابلے کا اور نظام وضع کر دیئے حتیٰ کہ اکبری شریعت یا شریعتیں بھی وضع کر لی تو جب شریعت سے انتہائی دور ہو گئے تحریفیں ہو گئے اللہ تعالی نے بھی ان پر عذاب ایک انگریز کے شکل میں مسلط کر دیا جو فیرعونیوں نے ظلم و ستم کیے تھے بنی سرائیل پر تو انگریز نے اس سے کئی گناہ بڑھ کر برے سگیر کے مسلموں پر ظلم و ستم کیے اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی جس طرح ایک انگریز ٹامس اپنی تاریخ کے اندر لکھتا ہے کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی محجد وہاں فانسی کا پھندہ لگایا ہوا تھا اور ایک ایک دینکندر اسی اسی علماء کو وہاں فانسی دی جاتی تھی اور اس کے کہنے کے متعلق لکھنے کے مطابق اٹھارہ سو چونسٹھ سے لے کر اٹھارہ سو سرسٹھ تک تین سالوں کے اندر چودہ ہزار علماء کو وہاں فانسی دے گی چودہ ہزار علماء کو فانسی کے پھندے پر لٹکا گیا یہ وہ علماء جو دین کی قیادت اور سیادت کرنے والے تھے یہ انگریز کا ظلم و ستم کی انتہا تھی اسی طرح کالے پانی اور باقی دوسرے ملکوں میں اور باقی جن کو تلوار کے ذریعے شہید کر دیا گیا یا اور طرح طرح کی عزیدیتیں اور جیلوں کا درکھا گیا ان کے تک لمبی داستانے ہیں یہ تمام نتیجہ تھا اللہ تعالیٰ کے دین سے اراز کرنے کا اللہ کے دین کو چھوڑ دینے کا جس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے مصر کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ دوبارہ لوگوں کو ان کا بھولا سب کے یاد کرائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پوری اپنی قوم کو بنی سلیل کے متحد کیا ان کو بھولا وہ سب کے یاد کرایا ان کے اقائد نظریات کی اصلاح کی آخر میں تحریکی ازادی کا اعلان کیا بھی این اسی طرح اس برے سگیر میں پھر کچھ علماء اکرام کچھ اسلام کا درد رکھنے والے قائدین انہوں نے دیکھا کہ سالہ سال سے ہم ظلم و ستم کے چکی میں پس رہے ہیں غلامی میں پس رہے ہیں انہوں نے اس بات کے اندر امت کی سٹینڈ لیا تمام قوم کو اکٹھا کیا اور تحریکی ازادی کا آغاز کیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام آخر کار اپنی قوم کو ایک الگ خطہ لینے میں کامیاب ہو گئے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی ایک الگ خطہ پاکستان کے شکل کے اندر ایک الگ دے دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی جیسے میں نے بتلایا سورہ عراف کے آتے ہیں برے ایک سو انتیس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے اَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُحْلِقَ اَدُوَّكَمْ قریبِ کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو حلا کرے وَيَسْتَخَلِفَكُمْ فِي الْأَرْد اور زمین کی خلافت تمہیں عطا کر دے فَيَنْدُرَكَيْفَةَ عَمَلُون پھر اللہ دیکھے گا کہ تمہیں یہ قیادت اور سعادت دے کر تمہیں حکومت اور عمارت دے کر تم کیا کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ پھر جب اجتماعی طور پر قوم یہ عہد و پیمان کرے تو اللہ یہ موقع دیتا ہے چنانچہ اللہ نے موقع دیا جس طرح بحرِ قلزم پار کرنے کے بعد بنی سرائل سحرا لمبا چوڑا سحرا ہے جہاں وہاں نہ پانی نہ کھانا نہ کھ سائے دار درخت کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے کتنے انعامات پر کیے چشموں کے چشمیں جاری من سلوہ ان کے لیے اور بادل جس طرح جاریں سائے کر رہے ہیں بے شمار انعامات اسی طرح جب ہم پاکستان پہنچے ہیں لٹے پھٹے ہیں ننگے پون ننگے جسم آئے تھے ہمارے پاس کیا تھا ہمارے باوجداد کے پاس کیا تھا اللہ نے کون سی نعمت ہے جو ہمارے اس ملک کو نہیں دی ہر نعمت دنیا کی وہ اس ملک کے پاس ہے دیکھ لیے ایک مختصر سے اندازے میں تخمینے میں اب دیکھ لیے چاروں موسم پاکستان کا اندر یہ ہر ملکوں کو یہ مجھے مجھے سر نہیں ہے ہر طرح کی جو زمین سے پیدا ہونے والی فصلے ہیں سبزیاں ہیں پودے ہیں پھل ہیں یہ پاکستان کا تمام قسم کے ہر ملک کے اندر یہ چیز نہیں ہے کسی کے اندر کچھ چند چیزیں پیدا ہوتی ہیں کسی کے اندر چند لیں گے اللہ تعالی نے پاکستان کو کتنی اس طرح مادنیات اور تمام قسم کی پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں اور اسی طرح ایک تھارکہ علاقہ سندھ کا جس کو بالکل بیکار اور بیران سمجھے جاتا ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے کوئلے کی کانوں کی کانیں اور خزانوں کے خزانے رکھ دیئے پنجاب یونیوریس ورسٹری کے وائس چینسلر کے اس کے بیان کے مطابق تھارکہ جو کوئلہ ہے جو تھارکہ صرف تھارکہ کوئلہ وہ ایک سو پجتر ارب ٹن کے زخائر ہیں ایک سو پجتر ارب ٹن کے زخائر ہیں اور یہ چھ سو اٹھارہ ارب بیرل خام تیل کے برابر ہیں اور اتنا سعودیہ کے پاس بھی تیل اتنا نہیں ہے سعودیہ کے پاس دو سو ساٹھ ارب بیرل ان کے پاس تیل ہے لیکن وہ اتنی تھوڑی مقدار میں بھی پوری دنیا پر سرداری ہے تو ہمارا جو کوئلہ ہے وہ تو چھ سو اٹھارہ ارب بیرل سے بھی بڑھ کر ہے گویا کہ اس کا اگر موٹا تخمین آپ لگائیں تو کنیڈا ایران اور عراق ان تینوں ملکوں کا تیل اکٹھا کیا جائے تو جو ہمارے تھر کا کوئلہ ہے وہ ان کے تیل کے برابر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہی نام آدی ہے ہر نعمت ایٹمی ملک ایک چھوٹا سا ملک پاکستان کچھ عرصہ پہلے ازاد ہوا تعالیٰ نے ایٹمی قوت منا دیا پاکستان کی فوج جو ہے دنیا کی مشہور اور معروف فوجوں کے مقابلے میں ہے تو یعنی اللہ نے ہر نعمت دی ہے تو جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا اسی طرح پاکستان کو بھی نوازا تو بنی اسرائیل نے پھر کیا کیا بغاوت سرکشی اللہ کے احکام کے نافرمانی جو اللہ اگر ریاست اور خطہ لینے کے لیے وعدے کیے تو وہ تمام فراموش نتیجہ اس کی نتیجہ کے ویسے زلت رسوائی چالیس سال تک میدان تھی کے اندر دکے کھاتے رہے کوئی منزل نہ ملی اس میدان کا نام ہی میدان تھی حیران پریشان میدان ان کو پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ کس طرح سے ابتدا کرنی کہاں سے انتہا کرنی ہے تو چالیس سال کے بعد ان کو اکل و شعور وہ آیا وہ اپنے اصل مشن کی طرح پلٹے تو تب ان سے زلت اور رسوائی اٹھی بنی اسرائیل کو تو چالیس سال کے بعد اکل و شعور آیا لیکن ہمیں پجتر و چھتر سال گزر چکے ہیں ابھی تک ہم اپنی منزل نہیں پاسکے جس مقصد کے لیے یہ خطہ حاصل کیا تھا جس کے لیے دس لاکھ سے زیادہ قربانیاں اور ہمارے اسلاف نے اپنے خون کو پیش کیا تھا تو آج تک اس مقصد کو ہم نہ پاسکے اس کو ہی فراموش کر دیا اللہ تعالیٰ کی احکام شرک بھی ہمارے اندر بے بدعات بھی رسومات بھی دین کی تحریف بھی اور دین برائے نام رہ گیا ہے ایک مسلمان برائے نام تک رہ گیا عملی طور پر ہمارے اندر کیا ہے انتہائی کمزوری یہ سبب ہے یہ ہم پر زلت اور رسوائی کا یہ اس وقت تک اصلاح ہم یہ اپنے سے زلت اور رسوائی سے نہیں نکل سکتے جب تک اصر جو اللہ سے کی ہوئے وعدیں ہیں ان کے طور پلٹ کرنے آتے اور وہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ تلامی توفیق تعفیر بھائی